اسلام علیکم اتا بخاری چینل کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج ہمارے ساتھ اس ٹوڈیو میں موجود ہیں اتا اور رحمان صاحب گزشتہ سے پیوستہ ٹاپک نکا کے حوالے سے مزید تفصیلی گفتگو کے لیے اتا صاحب کو ہم نے اپنے سٹوڈیو میں مدو کیا ہے اتا صاحب پچھلے پروگرام میں ہم نے نکا اور اس کی شرائط کے حوالے سے آپ سے گفتگو کی تھی لیکن چونکہ یہ بہت ہی اہم اور توجہ طلب مسئلہ ہے خاص طور پر ان نوجوانوں کے لیے جو بیرون ملک ملازمت اور تعلیم کے حصول کے لیے جاتے ہیں ویسے دوسرے قرآن میں نکا جو ہے بما شرائط کے بیان کر دیا گیا ہے لیکن کیا اس کے علاوہ بھی عارضی اور کم مدتی نکا بھی رائج ہے اور کیا ان کی اجازت ہے کیا کہیں گے اتا صاحب آپ دیکھیں رائج ہونا اور چیز ہے کوئی چیز رواج پسید ہو جائے جائز یا نجائز لافولی یا انلافولی یہ ایک علاوہ بھی ہے جی تو قرآن کریم کی روح سے ایک نکا ہے اور وہ مستقل بنیاد کے اوپر ہوتا ہے اس میں کوئی شارٹ پیریڈ نہیں ہوتا مستقل پرمنٹ نکا اور اس نیت کے ساتھ کے ایک فیملی ایک خاندان وہ ڈیویلپ کرنا ہے گھر پسانا ہے تو اس نیر سے افضائش نسل اور اس نیر تو نکا جو ہے وہ تو پرمنٹ ہے آرسی تو کوئی اس کی کوئی گنجائشی نہیں ہے قرآن میں کہیں اس کا کوئی جواب ہے جی لیکن سر نکا جو ہے جس مختلف کم مددی نکا رائج ہیں جنہیں آرسی نکا کہا جاتا ہے جیسے نکا مطا کے حوالے سے جو ہے وہ قرآن کی آیت نمبر چوبیس میں جہاں یہ بیان کیا گیا ہے عورتوں سے فائدہ اٹھانا اس کی دلیل دی جاتی ہے تو سر یہ کیا ہے دیکھیں فائدہ تو جب آپ پیر بناتے ہیں ہزڈن وائف جب ان کا پیر بنتا ہے لائف پارٹنر بنتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے فائدہ ہی تو ہوتے ہیں وہ جی تو شہر اور بیوی کے طور پر ایک رشتہ بنانا اور پھر ایک خاندان تو ہے وہ چلانا گھر کا نظام چلانا تو یہ یہی فائدہ ہے قرآن کریم اسی فائدہ کی بات کر رہا ہے اس میں کہیں کوئی لفظ آرزی فائدہ کا نہیں ہے لیکن یہ بنا کیسے آیا کیسے اور مطا پھر بنایا کیسے گیا قرآن میں تو ہے نہیں تو ہم نے کئی دفعہ پہلے بھی یہ بات کیا کہ قرآن کے الفاظ کو توڑ موڑ کے ایک فقی اسطلاع بنائی جاتی ہے تو وہاں سے یہ جو یہ جو سورہ انیسا کی آیت نمبر دو فور ہے چوبیس نمبر اس میں الفاظ ہے کہ فمستمتا کم بی منہن تو یہاں پر جو فمستمتا تم یہ جو الفاظ ہے اسی سے تمتو ہے اسی سے تمہ ہے فائدہ تو فائدہ اٹھا تو وہ فائدہ آرزی بنیاد پر نہیں ہوتا مستقل بنیاد پر فائدہ ہوتا ہے قرآن کریم آرزی فائدے کی تو بات ہی نہیں کرتا بلکہ قرآن کریم کنڈم کرتا ہے آرزی فائدے وہ مستقل بنیادوں پر بات کرتا ہے تو نکاح بھی مستقل بنیاد کے اوپر ہونا چاہیے اب یہ قرآن سے تو بنتا نہیں یہ نکاح وہ تو مستقل ہی ہے اب یہ بنایا کیسے گیا جتنی بھی تفسیریں لکھی گئیں اور لکھی جا رہی ہیں اور آگے بھی لکھی جائیں گی پتہ نہیں کب تک لکھی جائیں گی جب تک اللہ کا نظام پورا کا پورا قرآن کی روح سے نافذ نہیں ہوتا تو یہ معاملات تو مذہب کے چلتے رہیں گے تو یہ جو تفتیریں ہیں ساری کی ساری تفتیریں دبری کی روح سے ہیں اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ موتا آیا کہاں سے حالانکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو اہل تشیر کا ہے تو اس میں اہل تشیر اور اہل سنت کی کوئی فرق نہیں ہے نام مختلف ہیں اہل تشیر کے ہاں موتا ہے اہل سنت کے ہاں بسیار ہے تو یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں آچھا یہ بنا کیسے یہ جو لفظ ہے فمستم تاتم اسی سے انہوں نے موتا بنایا اسی سے تمتو ہے اور اسی سے انہوں نے موتا بنایا اب قرآن میں تو مفتقل فائدے کی بات کی تھی لیکن انہوں نے اس کے اندر کیا کیا کہ یہ جو الفاظ ہے نا سورہ النساء کے فمستم تاتم بھی منہنہ اس کے بعد انہوں نے کہا یہ تفصیر تبری میں ہیں آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں یہ جہاں پر اس آیت کی تفصیر آ رہی ہے چوبیس نمبر کی آیت ہے سورہ النساء کی اس کی تفصیر میں لکھا ہوا ہے کہ تفصیر ابن عباس میں ہے روایت ہے کہ اس کے آگے الفاظ ہے الہا عجل مسمع الہا عجل مسمع کے معنی کیا ہوتے ہیں ایک معینہ مدد تک کیلئے تو اس کا پھر منہ کیا ہو گیا کہ پھر تم عورتوں سے فائدہ اٹھاؤ ایک معینہ مدد تک کیلئے اور وہ معینہ مدد وہ آزا گھنٹہ بھی ہو سکتی ہے وہ گھنٹہ بھی ہو سکتی ہے وہ ایک ہفتہ بھی ہو سکتی ہے وہ دو دن بھی ہو سکتی ہے وہ سال بھی ہو سکتے ہیں وہ دو سال بھی ہو سکتے ہیں تو یہ ہو گیا لیا کہاں سے انہوں نے کہا جی تفصیر تبری میں یہ کہا گیا کہ روایت ہے کس کی ابن عباس اب ابن عباس کی کوئی تفصیر نہیں ہے ایکچولی یہ تفصیر قلبی ہے جو اوفا کے شیعہ تھے قلبی مفسر قلبی میری جو کتاب عظمت رفتا ہے اس میں میں نے پورا انٹروڈیکشن کروایا تو ان کی جو کتاب کی تفصیر کی اس کا نام پہلے بولا جاتا تھا تفصیر قلبی بعد میں پھر کیونکہ انہوں نے کہا کہ میری جو تفصیر ہے وہ میں نے ابن عباس سے لی ہے تو بعد میں پھر اس کو تفصیر ابن عباس کہا جانے لگا ایکچولی یہ تفصیر قلبی ہے تو اس کے اندر یہ روایت ہے اب یہ ہے جو جس کو آپ بولتے ہیں کہ قرآن کریم ساتھ روح پر نازل ہوا یہ وہی روایتیں ہیں کہ جو تفصیر ابن عباس ہے اس کے اندر یہ آیا ہے تو یہ تفصیروں کی روح سے انہوں نے وہ کہا لیں انہوں نے وہ روایتیں لیں تو اب پھر قرآن جو ہے سات حروف کے اوپر نازل ہوا اس میں سے ایک یعنی یہ قیرت بھی ہے کہ قرآن جو ہے اس کے اندر جو آ رہا ہے اس کے آگے پھر یہ کہاں پھر ہے کہ وہ کہہ دے گی یہ تفصیر ابن عباس میں ہے تو تفصیر ابن عباس میں کیسے آیا کہ ان کے پاس جو قرآن تھا اس کے اندر اس آیت کے جو الفاظ ہے اس کے بعد الہ آجل مسمع بھی تھا اب مجودہ قرآن میں تو نہیں ہے آپ دیکھیں نہیں ہے تو اس طرح سے انہوں نے الہ آجل مسمع لگا کے اس کا نکاح متہ بنایا عرضی نکاح اب سمجھائیں کہ اس کا اوریجن کیسے ہوا کیسے بنایا گیا تو اس طرح سے بنایا گیا یہ ہے جو جیوڑی سر تو کیا عربوں میں اسلام سے پہلے اس طرح کا کوئی عرضی نکال تھا رائش تھا دیکھیں ہمارے پاس کوئی ایسا سورس نہیں ہے نہ قرآن بتا رہا ہے اور اگر ہیسٹری بتا رہی ہے تو وہ قابل اعتماد نہیں ہے ہیسٹری بتا رہی ہے تو قابل اعتماد نہیں ہے کیونکہ ہیسٹری لکھنے والے کون ہیں جو عربوں کے دشمن ہیں جو قرآن کے دشمن ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے جو صحابہ کے دشمن تھے جو ازواج متحرات کے دشمن تھے انہوں نے ہیسٹری لکھی ہے اب ان کی بات قابل اعتماد نہیں ہو سکتی کیونکہ عربوں نے اس کو فتح کیا تھا پرشیہ تو یہ مفتوہ قوم تھی عربوں کی تو کیونکہ یہ دنیا کی بہت بڑی قدیم قوم تھی سب سے پہلی سیولائزیشن جو ہے یہ پرشیہ تھی پانچ سو قبل مسیح سے چلیا آ رہی تھی تو اس کو فتح کر لیا عمر رضی اللہ عنہ تو اس لیے یہ ان کے دشمن تھے تو وہ تو ان کے متعلق ایسے ایسی بھی باتیں کہتے ہیں وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں کہ وہ قابل یقین نہیں ہیں ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا جیسا کہ وہ جیسا کہ پچپن سال کی عمر میں نو سال کی بچی کے ساتھ نکاح اور اس کے اوپر آج خاکے بن رہے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں قابل اعتماد نہیں ہیں ان کے اوپر آپ اعتماد کر سکتی ہیں تو وہ کرتے تھے یا نہیں کرتے ہمیں نہیں پتا ہم تو قرآن سے پوچھیں گے اگر فرض کریں وہ کرتے بھی تھے تو یہ دور جہلیہ کی بات ہے جیسے وہ غلام اور لوڈیاں بھی رکھتے تھے اور دوری دنیا میں غلام اور لوڈیاں رکھی جاتی تھی لیکن قرآن نے منع کر دیا ٹھیک ہے نا تو یہ غلام اور لوڈیاں تو قرآن میں کیونکہ آ رہا ہے کہ وہ رکھتے تھے اور قرآن نے منع کر دیا ان کو لیکن متع کے بارے میں نہیں ہے کہ وہ رکھتے تھے اور پھر قرآن نے آ کے پھر منع کیا اس طرح کی کوئی بات قرآن سے پتہ نہیں جلتی ہیسٹری جو ہے وہ قابل اکمات نہیں اچھا سر ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ جب اسلام میں چار شادیوں کی اجازت دی گئی ہے تو پھر نکاہ مطا نکاہ مسیار اور نکاہ عرفی ان کی کیا ضرورت پڑ گئی ہر ہر مسلک نے لوگوں کو انسینٹیو دینے کے لیے اس طرح کی چیزیں مذہب کے اندر داخل کی ہوئی ہیں یہ جیسے سنیوں کے ہاں حلالہ ہے اب یہ ایک بڑی ان کے لیے تو بڑی انٹرٹینمنٹ ہے مذہب کی آدمی ٹھیک ہے اور اسی طرح پھر نکاہ مسیار ہے پہلے سنت میں یہ بھی ایک انسینٹیو ہے اور ادھر جو ہے علی تحقیق کے ہاں نکاہ مطا ہے تو یہ بھی مطلب انہوں نے ایک انسینٹیو دیئے ہوئے دیکھیں دو چیزیں انسان کی ضرورت ہیں ایک تو ایک تو وہ ہوتی ہے نا جو انسان کو جسمانی غزا کی ضرورت ہوتی ہے ایک وہ وہ بھی ہے آپ دیکھیں کوئی بھی مسلک ہے اس کی کوئی بھی مذہبی رسم ہے اس کے اندر کھانا ضرور ہوگا کسی بھی کوئی بھی آپ اٹھا لیں یہ کل اٹھا لیں یہ چالیسوں اٹھا لیں کوئی بھی چیز ہے کچھ بھی آپ کریں اس کے اندر کھانا ضرور ہے کیونکہ اس طرح پھر وہ سوشل چیزیں بن جاتی ہیں مذہب کی مذہب سرائط کرتا ہے ان چیزوں سے تو کھانا ہوتا ہے اور دوسری چیز ظاہر ہے جنسی ضرورت تو اس کے لیے پھر انہوں نے اس طرح کی چیزیں کی ہوئی ہیں آرجین نکاح یہ انسینٹیو ہے تاکہ لوگ جو ہیں ان چیزوں کی وجہ سے مذہب کے اندر آئیں ان کلائن ہوں یہ اس لیے کیا جاتا ہے اچھے سر کیا واقعی قرآن نے چار شادیوں کی اجازت دی ہے اس کے لیے بھی سورہ نسا کی آیت نمبر تین میں دو دو تین تین چار چار کی جو ہے وہ بار بار رٹ لگائی جاتی کہ یہ اجازت ہے اور اس اجازت کے بعد بیوی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ نے اجازت دی ہے مردوں کو دیکھیں ایک حکم ہوتا ہے ایک اجازت ہے حکم تو ہے نہیں چار شادیوں کا حکم نہیں ہے اجازت ہے اب اجازت کو ایکسرسائز کون کرے گا یعنی جس کا بھی دل کرے وہ چار شادیاں کر کے بیٹھتے تو فیصلہ کون کرے گا وہ چار شادیوں کا بہت اٹھا بھی سکتا ہے کہ نہیں اس کا تو دل کرے گا کہ میں دست کرنوں تو یہ جذباتی معاملہ نہیں ہے کہ ایک شخص تو ہے وہ کہے کہ جی میں تو میرا تو ایک سے گزارہ نہیں ہوتا میں تو چار کروں گا میں تین کروں گا دو کروں گا تو ایسے تو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو یہ دیکھیں یہ ریاستی ریاست کی سطح کے اوپر یہ معاملہ ہے جو ہے وہ ہینڈل کریں ریاست کے پاس اختیار ہونا چاہیے کہ وہ ایک دیکھے ملکی حالات کو اپنے ریاست کی حالات اور اس میں بھی آپ یہ دیکھیں چار شادیوں کی اجازت کہاں پر دی جا رہی ہے یہ جو آیت ہے سورہ النساء کی آیت نمبر تین تو اس کے شروع میں یہ چیز کہی جا رہی ہے کیا اگر تم یتاما یتیم عورتوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے اس کا اگر تمہیں خوف ہو تو پھر ہے آگے فن کی ہو ما تابا لکم من النساء کہ جو بھی تمہیں عورتیں اچھی لگیں تم ان سے نکاح کر لو دو دو یہ دو دو تین تین چار چار اب یہ دو دو تین تین چار چار یہ کیا ہے کیوں کہہ رہا ہے قرآن کریم کہ وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ شروع میں وہ کہہ رہا ہے وہ ان خفتم کنڈیشنل ہو گیا کنڈیشنل ہے یہ چیز مشروع ہے خوف کے ساتھ اگر کوئی خوف ہے کیا خوف ہے ایک اسٹیٹ پہ جنگ کی حالت ہے جنگ چھڑی ہوئی ہے جنگ چل رہی ہے اس میں آہ عورتیں بندے مارے گئے لڑتے ہوئے یا دشمن نے حملہ کیا مرد مارے گئے ایک افسر ہے یا ان کے فوجی مارے گئے عورتیں بیوہ زیادہ مقدار میں بیوہ ہوگی اس میں ہے نا یتیم ہوگی بیوہ ہوگی ٹھیک ہے نا جو اب وہ ان عورتوں کا ان کے بارے میں کوئی تو ریاست پلیننگ کرے گی نا اسی طرح عبادی اگر ام بیلس ہو جائے مردوں کی تعداد تو ہے وہ کم ہو جائے خواتین کی تعداد تو ہے وہ زیادہ ہو جائے تو کیسے منیج کریں گیا یہ ریاست کی سطح کے اوپر جیتے ہیں تو وہ پھر ریاست کی سطح کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا کہ اگر دو شادیوں کے اجازت دینے سے معاملات جو ہیں وہ توازن میں آتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر ریاست سمجھ دیئے کہ دو شادیوں سے بھی معاملات توازن میں نہیں آتے تو وہ پھر تین تین کا حکم کرے گی اس کے بعد پھر اگر نئی معاملات حل ہو رہے تو پھر چار کی بھی اجازت ہے تو اس لئے قرآن کریم کہہ رہا ہے ورنہ وہ ایک ہٹھا چاری کہہ دیتا نہیں کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے اگر دو سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو ٹھیک ہے دو کے اوپر گزارہ کرلو اگر دو سے نہیں ہوتا تو پھر تداد بڑھا کے تین پر کرلو اس سے مسئلہ دیکھو حل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اگر تین سے بھی نہیں ہوتا تو پھر آخری ایک حد ہے کہ چار تک ہے اس سے زیادہ نہیں ہے تو یہاں پر پھر قرآن کریم بات وہی اصل اصل چیز کے اوپر فوکس کراتا ہے کہتا ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ اللَّهَ تَعْدِلُ فَوَاحِدَةً پس اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہ کر سکھو گے تو پھر ایک ہی عورت سے نکاح کرو اگر وہ شخص ریاست کو کہتا ہے کہ میں ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا تو پھر ریاست بھی اس کو مجبور نہیں کرے گی کہ تم دوسری شادی ضرور کرو ہاں ریاست اجازت دے گی اب جس کی وہ اجازت دیتی ہے معاشی حالت تو وہ دوسری شادی کر لے گا تو یہ چیز ہے اس میں زبردخت ہی نہیں ہے ریاست بھی زبردخت ہی نہیں کرے گی اپروول دے گی آپشن دے گی جس نے کرنا ہو وہ کر لی جس نے نہیں کرنا تو وہ تو صاحب بتا رہا ہے کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی ٹھیک ہے ایک سے زیادہ نہیں ہے تو بات تو یہاں پر بھی چار شادیوں تک جانے کے بعد اس آیت کا اینڈ ایک شادی کے اپری کر رہے ہیں کہتا ہے کہ نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کافی ہے یہ چیز ہے سر اسی اسی آیت کو آگے بڑھاتے ہو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر ایک سو انتیس میں ون ٹوئنٹی نائن میں آہ کہا ہے کہ آہ تم ہرگز جو ہے وہ عدل کی طاقت نہیں رکھتے اس لیے تم ایک سے زیادہ بیویوں کے متحمل نہیں ہو سکتے ایسا نہ ہو کہ تمہارا میلان جو ہے میلان تبا وہ ایک کی طرف ہی جھکاؤ ہو جائے ایک کی طرف ہی ہو جائے اور دوسری کسی چیز کی طرح لٹکتی ہوئی رہ جائے تو اس لیے تم اپنی اصلاح کرو اور جو ہے وہ حق تلفی سے بچتے رہو اللہ رحم کرنے والا ہے تو اس آیت کو تو کبھی بھی کوٹ نہیں کیا جاتا آیت وہی کوٹ کی جاتی ہے کہ دو دو تین تین چار چار کی اجازت ہے عدل کا بھی تو تقاضہ اللہ رکھ رہا ہے اور سر ایک اور باتی میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی اور پھر آپ سے جواب چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اس ہی آیت کی بنیاد پر ترکی میں تیونس میں ملیشیا انڈونیشیا سومالیا اور چند عرب ممالک میں بھی جو ہے وہ ایک دوسری شادی پر پابندی ہے اگر بہت ہی ناغذیر ہو جاتا ہے تو وہ آدمی جو جو شخص ہے جو دوسری شادی کرنا چاہتا ہے وہ اپنا سوشل اسٹیٹس شو کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ دو بیویوں کو رکھ سکتا ہے ان کی مالی اعانت کر سکتا ہے اور ایکولیٹی قائم رکھے گا اس کے ساتھ پھر وہ اس کی پہلی بیوی سے اجازت لی جاتی ہے یا اسے انفارم کیا جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ایسا کوئی قانون ہماری کنٹری میں بھی ہے نہیں دیکھیں کونین ہے implementation نہیں ہے اس میں سب سے بڑی تو قاوٹ تو یہ مسلکی گروپ ہیں religious گروپ ہیں تو وہ پھر اپنی مرضی کی فقہ جو ہیں وہ impose کرنا چاہتے ہیں باقی قوانین تو کافی حد تک اگر دیکھا جائے تو جو قرآن کے قوانین ہیں نکاح اور طلاقے almost ہمارے قوانین کے اندر اس کی option ہے اگر آپ قرآن کی روح سے نکاح کرنا چاہے تو بالکل آپ کرتے ہیں اگر آپ قانون کی روح سے suppression کرنا چاہتے ہیں یعنی divorce کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل کر سکتے ہیں یعنی ایک ہی ون ٹائم divorce دے کے آپ معاملہ سکم کر سکتے ہیں لیکن ہمارے ہاتھ تو وہ پھر مذہب کی روح سے ہے کہ انہوں نے انہوں کی ذنوں کے اندر بٹھایا ہے کہ جب تک عورت کو تھیری ٹائم طلاق نہیں دے لیتے اس وقت تک عورت جو ہے وہ فارلنگ ہے یعنی آگے شادی نہیں کر سکتی حالانکہ یہ غلط ہے ایک طلاق کے بعد ون ٹائم ڈائیووز کے بعد عدد گزرنے کے بعد عورت جہاں چاہے شادی کر سکتی تو یہ بنیادی چیزیں سمجھ نہیں پڑے گی یہ پھر اور ویڈیو ہم اس کے اوپر کوئی انٹرویو کر لیں اس کے اوپر ہم طلاق کے اوپر بات کر لیں گے یہ پھر بات دوسری طرف چلی جائے گی بات یہ ہے کہ ہمارے جو فیملی لوہ ہیں اس میں کافی حد تک وہ اس میں بہتر ہیں اگر ہم قرآن کی روشی کرنا چاہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں کر سکتی اچھا تو اس یہ جو آیت آپ نے مینشن کی ہے جو میں نے جو تھوڑی شی وضاحت کر دوں کہ اس کے اندر بات صرف یہ کر رہا ہے قرآن کریم کہ بار بار ان کو یہ سمجھا رہا ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکتے جی اس معاملے میں ظاہر ہے اگر دو بیویاں ہیں تو definitely دیکھیں یہ تو انسانی جذبات ہیں اگر ایک بیوی زیادہ پیاری لگتی ہے قطع نظر وہ پہلی ہے یا دوسری ہے اگر وہ زیادہ پیاری لگتی ہے وہ اس کا اصلاح کی وجہ سے زیادہ پیاری لگتی ہو یا وہ حسن کے اعتبار سے وہ پیاری ہو یا اس کے ایٹیگیٹ سچے ہوں جو بھی معاملات تو یا اس کا خود اپنا اس کے اوپر ہے کہ اس کا دل بس میں نہیں ہے وہ اس کو زیادہ پریفر کرتا ہے پیار کرتا ہے تو یہ دیکھیں انسانی جذبات ہے قرآن کریم ان کے اوپر پبندی نہیں لگاتا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ تمہارے اپنے جذبات ہے لیکن اس کے اوپر وہ ہی کہتا ہے کہ انصاف کرو جذبات کو تو ٹھیک ہے وہ تو اس کے اوپر تو جبر نہیں کیا جا سکتا لیکن وہ کہتا ہے انصاف تو کر سکتے وہ بھی نہیں کر سکتے فارجمپل دو بیویاں ہیں ایک بیوی کو وہ اچھے کپڑے لاکے دے دوسری بیوی کو وہ برے کپڑے لاکر دے جو اس سے کم تر ہو تو یہ انصاف نہیں ہوگا یہاں پر انصاف کی ضرورت ہے کہ دونوں کو آپ کپڑے تو ایک جیسے لاکے دے سکتے ہیں جذبات کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے ایک سے زیادہ محبت ہے بالکل ہے قرآن بھی اس سے منع نہیں کر رہا لیکن جو ان کو جو ان کو چیزیں دے رہی ہیں کھانے پینے کی سمانے ضرورت کی برطاؤ کی وہ تو کم اس کم برابر ہونا چاہیے اس میں جو تم برابر کر سکتے ہو وہ ناممکن نہیں ہے ہاں جذبات کے اوپر جو ہے وہ اسٹیار نہیں ہوتا اس کے اوپر قرآن کوئی بات نہیں کرتا سر آپ سے آخری سوال کہ جو بچے باہر جاتے ہیں بیرون ممالک اور کچھ بچے اس قسم کی نکاح سے بھی مستفید ہونا شروع ہو گئے ہوں گے تو آپ انہیں کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں ان کو ان کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ اگر نکاح کرنا ہے تو مستقل نکاح کریں آرجی نکاح چاہے وہ آپ کلمہ پڑھ لیں کوئی لکھوا لیں کچھ کر لیں وہ اس نیت سے نکاح کہ میں نے ایک مہینے کے بعد چھوڑ دینا ہے اس کو یا دو سال کے بعد میں نے اس کو چھوڑ دینا ہے دیکھیں یہ نکاح نہیں ہوگا یہ انلافل ریلیشنشپ ہے اس کے نقصانات سوسائیٹی کو اٹھانے پڑے گی اچھا تھینکیو سر اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی